آئیے جانتے ہیں کنگ کوبرا سے جڑے روچک تک تھے جب بھی دنیا کے سب سے خطرناک ساپ کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے تو کنگ کوبرا کا نام جرور آتا ہے کنگ کوبرا کافی بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے آج ہم آپ کو کنگ کوبرا ساپ سے جڑے روچک تک تھے بچانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کنگ کوبرا دنیا کے سب سے زہریلے ساپوں میں سے ایک ہے جو کافی لمبا ہوتا ہے کنگ کوبرا کی لمبائی چھ میٹر تک ہو سکتی ہے کوبرا ایک ایسا شکاری ہے جو دوسرے جیووں کے علاوہ دوسرے ساپوں کو بھی اپنا شکار بنا لیتا ہے چاہے وہ جہریلے ہو یا نہیں کنگ کوبرا پائیتھن اور دوسرے کوبرا ساپوں کو بھی اپنا نیوالا بنا لیتا ہے کوبرا اتنا زہریلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی ہاتھی کو کاٹ لے تو جان جا سکتی ہے کنگ کوبرا ساپ کی اکلوتی ایسی پر جاتی ہے جو اپنے رہنے کے لیے گھونسلے بناتے ہیں اور انہی میں انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں کی خود رکشہ کرتے ہیں کوبرا کو جتنا زہر اگلنا ہے یہ وہ خود ہی تیہ کرتے ہیں اسی کارن جروری نہیں ہے کہ ہر بار کنگ کوبرا کاٹتے سمیں زہر اگلے کئی بار وہ بینا زہر دیے بھی کاٹ لیتا ہے اوستن کنگ کوبرا ساپ کا جیون کال 20 سال تک ہوتا ہے کوبرا ساپوں کی ایک ایسی پر جاتی ہے جو اپنے کل لمبائی کے ایک تہائی حصے تک سیدھے کھڑے ہونے کی سکشم ہوتے ہیں کنگ کوبرا کئی مہینوں تک بینا کھائے رہ سکتے ہیں کنگ کوبرا بار کرتے سمیں زہر اگلتا ہے اور اگر ان کا زہر آنکھوں میں چلا جائے تو اور سمیں پر صحیح علاج نہ ہو تو وقتی اندھا بھی ہو سکتا ہے دوسرے ساپوں کی طرح کوبرا بھی پانی میں بڑی آسانی سے تیز رفتار سے تیار لیتا ہے اسی کارن کوبرا ساپ اکثر تلاب جھیل اور پانی والی جگہوں پر پائے جاتے ہیں اب تک کا سب سے بھاری کوبرا 12.7 کلو وزنی تھا اسے نیو یورک میں پکڑا گیا تھا کنگ کوبرا کی آنکھیں اتنی تیج ہوتی ہیں کہ یہ اپنے شکار کو 91 میٹر دور سے بھی دیکھ سکتی ہیں کنگ کوبرا پیر پر چننے میں ماہر ہوتے ہیں کوبرا ساپ کے کان نہیں ہوتے یہ صرف چیزوں کو آہٹ اور کمپن سے ہی پتا لگاتے ہیں اگر کسی انسان کو کنگ کوبرا کاٹ لے اور اس کا صحیح علاج نہ ہو تو اگلے 30 منٹ کے اندر اس انسان کی موت ہو جاتی ہے ایک بار کاٹ لینے میں کنگ کوبرا ساپ اتنا زہر اگلتا ہے جس سے قریب 20 لوگ یا ایک بڑے ہاتھی کی موت ہو سکتی ہے زہریلا ہونے کے باب زود بھی نیولے پر کنگ کوبرا کے کاٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہی کارن ہے کہ نیولا کوبرا کو آسانی سے مار گراتا ہے بھارت میں کوبرا ساپ کو مارنا گیار قانونی ہے اور ایسا کرنے پر 6 سال کی جیل ہو سکتی ہے کوبرا ساپ اپنے زہر کو تھوک کے روپ میں اپنی آدھی لمبائی جتنی دوری پر فینکنے میں شکشم ہوتے ہیں کوبرا ساپ کی شریرک سرچنا اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ تاپ مار میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے پریورتن کو بھی اثرانی سے محسوس کر لیتے ہیں کوبرا ساپ کے کاٹ لینے پر ہونے والے علاج میں انٹی وینین نامک دوا استعمال کی جاتی ہے اور یہ دوا کوبرا کے زہر سے ہی تیار کی جاتی ہے کوبرا ساپ صرف درتی پر ہونے والی دھونی ترنگوں اور کمپن کو ہی محسوس کر سکتے ہیں اور ہوا میں ہونے والی دھونی ترنگوں کو محسوس کرنے میں کوبرا ساپ اسمرت ہوتے ہیں یہ تھے کچھ کوبرا ساپ کے بارے میں فیک کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کوئی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولنا چینل کو سبکرائب کرنا